اچھا جب ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹالیشن تو ہماری مکمل ہوگی ہے اب ہم نے اس میں جانا ہے لائبریڈی پریپریشن میں تو وہ لائبریڈی یعنی اینڈ نوٹ آپ کے پاس انسٹال ہو گیا ہے تو اس کا ایک کہلے کہ انسٹالیشن کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کریک ہے تو پھر آپ نے اس کریک کو کیسے سارٹ ویر کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ نے ریجسٹر کیسے کرنا ہے تو چلے ہم بہت سیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کریک ہے جو کہ میرے پاس ہے تو آپ نے سارٹ ویر انسٹال کر لی ہے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ کریک کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ورزن ہے وہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ورزن آئے اس کا اینڈ نوٹ کا وہ لائسنس ورزن ہو جائے تو اس کے لیے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جب لی ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو گیا ہے تو جب آپ اس کو چیک کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سسٹم میں انسٹال ہو گیا ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کو اوپن کرنے کے بعد جب آپ بھی آپ نے لائبری نہیں بنائی تو یہ اینڈ نوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے اوپن ہوگا یعنی ہم جیسے ہی اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ سٹارٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس میں کوئی لائبری اگزسٹ نہیں کرتی ہے جب ہم نے اس کو ویری سٹارٹ کی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کا جو یہ آپشن ہے create new library ہم اس کو کلک کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنی library جو ہے وہ اس کو بنائیں گے فار اگزامپل ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور میں نے جب اس کو جو کہ میرے سسٹم میں پہلے سے library ہے تو یہ پھر مجھے تھوڑا سا different way میں کرنا پڑا ہے جب ہم نیو library کے کلک کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ یہ کمانڈز دے گا اب آپ نے library کو save کرنا ہے یعنی library ہم نے ابھی بنانی ہے اور اس کو ہم نے save کرنا ہے یہاں پہ میری طرف سے ایک دور recommendation ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ نے اپنی end note کی library جو ہے اس کو کبھی بھی desktop پہ نہ رکھیں اور کبھی بھی اس کو c drive میں نہ رکھیں کوشش کریں کہ جس drive پہ window ہے یہ end note کی library جو ہے وہ وہاں پہ نہ رہے کیونکہ جب کبھی window کا issue آتا ہے تو پھر library کو جو ہے وہ آپ وہ آپ کی ساتھ library بھی بنش ہو جاتی ہے تو جو پیچھے سے سارا آپ نے exercise کی ہوتی ہے جو آپ نے سارا کام کیا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آہ وہ disturb ہو جاتا ہے although اس کو revive کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ایک difficult step ہے جو کہ beginners کے لیے کہلیں کہ یہ کرنا مشکل ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سی کے علاوہ کسی drive میں رکھیں تو say for example میرے پاس جو ہے وہ یہ e drive ہے میں یہاں پہ اس میں جو ہے وہ اینڈ نوڈ کا ایک جو کہلیں کے لائبریڈی میں یہاں پہ ایک فولڈر پہ create کر لیتا ہوں let's say کہ میں نے اس کو جو ہے research article یہ لکھ رہا ہوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں research article اور اس کو میں open کر کے تو میں اپنی لائبریڈی کو جو ہے اب لائبریڈی کا بھی آپ نام جو ہے وہ خود سے رکھ سکتے ہیں for example میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میری research paper library ہے اور یہ میں اس کو جو ہے وہ میں save کر دے تو اسی طرح اگر آپ ریویو پیپر لکھ رہے ہیں اس کے لئے الاغ لائبریڈی بنانا چاہتے ہیں تو الاغ بنا سکتے ہیں جو ہے وہ بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ ہم نے save کر دی save کرنے کے بعد جو لائبریڈی کا preface ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس open ہوگا ٹھیک ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب working area بن گیا ہے end note کے انسٹال کرنے کے بعد جہاں پہ ہم اب اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آج کا ہمارا جو کہلیں کے لیکچر وہ یہاں تک ہی ہے کہ ہم نے end note کو انسٹال کر کے اپنی لائبریڈی بنا لینی ہے ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایک اور لائبریڈی آپ بنانا چاہتے ہیں for example وہ آپ ابھی یہ ہم نے بنائی ہے اس کا نام یہ یہاں پہ پیر ہو رہا ہے یہ research paper library ہے تو ہم ایک اور لائبریڈی بنانا چاہتے ہیں جس کا عام نام رکھنا چاہ رہے ہیں review paper library تو ہم یہاں سے اس کو بھی بالکل same way میں جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ دیں گے review paper library تو یہ بھی ہماری save ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو بھی جو کوشش کریں کہ یہ بھی جو ہے وہ e کے اندر ہی save ہو تو یہ review paper library ہوگی اب thesis پہ کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب میں نے اس کو save کی ہے review paper کو تو یہ review paper library ہوگی ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے thesis پہ کام کرنا ہے تو مجھے thesis کے لیے الگ سے library جو ہے وہ اس کو میں جو ہے وہ میں جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں thesis اور اس کو بھی میں جو ہے وہ save کر دوں گا تو یہ میری جو ہے وہ یہ پھر ہاں پہ یہ پھر ہاں ریو پی پر ہے تو یہ open ہو جائے گی تو یہ آگے یہ آگے آگے thesis library ٹھیک ہے تو اب ہم ایک ہی library میں سب فلڈر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم آگے جا کے جو ہے وہ سارے لیکچرز بھلوانس ہوں گے تو ہم وہاں پہ یہ کریں گے